اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بارات کی شادی والے دن کی لک اور کس طرح میں ریڈی ہوئی تھی کیا کیا لگایا تھا وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑی سی میں نے کر لی ہے یہاں پہ پیٹ پوجا اس کے بعد میں نے سکن پہ اچھی طرح سے مویسچرائزر لگا لیا میک اپ سے پہلے سکن کو پرپیئر کرنا بہت بہت ضروری ہے اور یہ سب کرنے کے بعد اب جی میں یہاں پہ لگا رہی ہوں فاؤنڈیشن بیس لگا رہی ہوں یہ لگا رہی ہوں میں مس روز کی میں نے ایک دو منگوائی تھی دراز سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ دراز شاپنگ ہال شیئر کیا تھا لیکن وہ مجھے ریسیب نہیں ہوئی ٹائم پہ اور آج ٹی وی پینٹ سٹک لگانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا اور یہ بہت اچھی کوریج دیتی ہے بہت اچھی ہے کم پرائز میں بہت اچھی ہے تو اس کے ساتھ جی میں یہ جو بلینڈر یوز کر رہی ہوں بیوٹی فائی بھائی آمنہ کا آج کل میں یہ یوز کر رہی ہوں تو میں نے مہندی والے دن بھی یہ یوز کر لیا تھا اور بارات والے دن بھی میں اسی کو یوز کر رہی ہوں اچھا جی بیس جو ہے وہ جتنی اچھی آپ بلینڈ کریں گے میک اپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ جتنا اچھا بلینڈ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا جو ہے وہ سٹیک کرتا ہے آکسی ڈائز بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور مطلب آٹھ گھنٹے بھی دس گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں میرا میک اپ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کرتی ہوں تو اس ٹائم لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے میک اپ میری فیس پہ بلکل سیٹ ہوتا جاتا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ جب میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تو کنسیلر لگا لیا یہ بھی لگایا ہے مس روز کا ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے کم پرائز میں بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں نے دونوں آئیوری یوز کیے ہیں کیونکہ میرا کمپلیکشن تھوڑا سا فیر ہے آپ لوگ بیج ون بیج ٹو میں بھی جا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے تو جتنا آپ بلینڈ کر سکتے ہیں جی بلینڈ کر لیں یہاں پہ چاہے شاہے بھی پی جا رہی ہے کمرے میں بہت زیادہ رش تھا اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں ویڈیو جو ہے وہ بنا لوں تھوڑی سی ریکارڈ کری لوں یہاں پہ جی اس کے بعد میں یوز کروں گی فیس پاودر بی کیوٹ کا یوز کر رہی ہوں مہندی والے دن بھی یہی کیا تھا بھارات والے دن بھی یہی کر رہی ہوں ایک دو اور بھی میرے پاس رکھے میں لیکن میں نے یوز سوچا کہ میں یہی کر لوں کیونکہ ابھی اس باکس میں یہی اویلیبل ہے تو کیا کروں یہ بھی جی کمپرائز میں بہت اچھا ہے آپ یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میرا نمبر زیرو ون ہے سیم کمپلیکشن ہے تو کر لیں ٹیپ 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 کر کے آپ یہاں پہ اچھی طرح سے جو ہے وہ لگا لیں اور اس کے بعد جی میں آئی برو فیل کروں گی ریواج یوکے کی آئی برو پینسل سے یہ بہت اچھی ہے یہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن بہت اچھی ہے تو آپ بھی اگر یہ یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے جو چیز اچھی ہے وہ میں بتا رہی ہوں جو چیز اچھی نہیں ہے اس کا بھی میں بتا دیتی ہوں لیکن جو میرا ایکسپیرینس اچھا رہتا ہے تو میں کر لیتی ہوں اچھا جی اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بریش ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پرانا مسکارہ ہے واش کر کے اس کا بریش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پینسل لیں یا پھر آپ کوئی بھی آئی بروز کا پاودر لیں جیل لیں آپ مسکارہ کی طرح کا جو بریش ہوتا ہے اس سے آپ اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت بہت نیٹ لک آتی ہے اور آپ دیکھیں میں نے بہت زیادہ ہیوی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا میری شیپ اس طرح سے ہے کہ لگتے ہیں لیکن آپ کو لائٹ میں جانے کے لیے اتنا ہیوی میک اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے یہ ہے جی کریلون کا کیک لائنر اور کریلون کا کیک لائنر آپ کو مل جاتا ہے آرام سے یہ میں بہت سالوں سے یوز کرتی آرہی ہوں بہت سارے کلرز اس کے میں یوز کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اس بار میں نے ایک اور بھی منگوایا ہے لیکن اس کا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی برش جو ہے وہ بھی کریلون کا یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میں اور میں نے کیا کیا کہ موٹا موٹا سا لائنر لگا لیا اچھا پانی کے ساتھ میں لگا رہی ہوں کوئی میں اس کے ساتھ کوئی اور چیز یوز نہیں کر رہی ہوں تو میں نے موٹا موٹا لائنر لگا لیا کیونکہ میں سمجنگ کروں گی میں سموکی آئیس بالکل نہیں بنا رہی ہوں تھوڑا سا لائنر کو سمجھ کروں گی سموکی آئیس میں سمجنگ کرنے میں کافی فرق ہوتا ہے تو میں بہت کالی کالی آنکھیں نہیں کر رہی کیونکہ میں آج جو ہے وہ لیشز تھوڑی سی ڈارک لگاؤں گی ذرا ہیوی والی لگاؤں گی آج میں نے لیپسٹک لائٹ لگانی ہے ڈریس کا کلر میرا جو ہے وہ بھی کافی میرا لائٹ ہے تو اس لیے لیشز میں ڈارک لگاؤں گی اچھا جی کوئی بھی براؤن سا پیچ سا کلر لے کے یہاں پہ آپ اگر اس طرح سے میک اپ کریں تو میں نے بھی یہی کلر لیا اور اس کے بعد جتنا ہو سکتا ہے دونوں کو بلینڈ کر لیا بلیک آئی شیٹ کو اور جو پیچ براؤن سا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد برو بون پہ آئی برو بون جو ہوتی ہے ہائی لائٹر لگا رہی ہوں ہائی لائٹر بھی میں نے لوکل شاپ سے لیا تھا تو یہ میں یہاں پہ لگا رہی ہوں اور میں زیادہ تر ہاتھ use کر لیتی ہوں میں اس کے ساتھ ذرا کمفرٹیبل رہتی ہوں تو میں نے دونوں جو ہے وہ آنکھوں پہ لگا لیا اب جی جو لائٹ کلر پیچ براؤن سا میں نے لیا تھا وہ ہی میں آنکھوں کے نیچے بھی یہاں پہ لگا رہی ہوں بھوڑا بوت جو ہے نا وہ آپ لگاتے ہیں تو آنکھوں کی جو آئیس کی لک ہے نا وہ بلکل کمپلیٹ لگتی ہے تو میں بہت کالی کالی نہیں کر رہی ہوں میں نے بہت لائٹ سا جو پیچ براؤن سا تھا وہ ہی شیڈ لگا لیا اب اس کے بعد یہاں پہ یہ والا مسکارا میں یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے کل بھی کیا تھا اسی باکس میں رکھا ہوا تھا تو اب یہی میں یوز کر رہی ہوں مسکارا لگا لیا میں نے کیونکہ میں نے لیشز جو ہے وہ ابھی لگانی ہے اور ساتھ ساتھ میں سب سے بول رہی تھی اور آپ کو بتایا کافی رشت تھا باقی بھی سب کو کسی کو لائنر لگانا لپسٹک لگانا بلشان لگانا آئی شیڈ لگانا یہ سب ہی ساتھ ساتھ چل رہا تھا پھر بھی میں نے پوری کوشش کی کہ میں ویڈیو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بنا لوں مسکارا آئی لیشز لگانے سے پہلے ضرور ہی لگایا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئی لیشز ہوتی ہیں جو آپ لگاتے ہیں تو وہ بلکل اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتی ہیں اور مکس ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اپنی کونسی ہیں اور نکلی کونسی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بات نہیں ٹیوزر بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اتنا مہنگا نہیں ملتا نارمل شاپ سے بھی ڈیٹسو کا مل جاتا ہے ادر وائز تو ٹیوزر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ہیں لیشز جو میں لگاؤں گی تھوڑی سی ہیوی ہیں آج میرا دل چاہرہ تھا لگانے کا اور یہ ہے جی لیش گلو کل جو لیشز لگائی تھی نا مہندی کے فنکشن میں تو وہ میں نے ذرا گلو کم لگائی تھی تو وہ مجھے تنگ کر رہی تھی پھر فنکشن پہ جانے سے پہلے میں نے سیٹ کر لی تھی تو آج مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کیونکہ فرس ٹائم میں یہ گلو یوز کر رہی ہوں تو آئیڈیا بعد میں ہی ہوتا ہے جب آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو آج میں نے جو ہے وہ اس کو لگایا اس کے بعد میں نے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں کے شیپ کے اکارڈنگلی اس کو کاٹ کے بلکہ پہلے آپ کاٹیں پھر آپ اپنی آنکھوں کے شیپ کے مطابق اس کو سیٹ کر لیں کاٹنا تب ضروری ہوتا ہے کہ اگر لیشز آپ کی بڑی ہیں ضروری کٹ کیا کریں آوٹر ایجز سے اس سے ہی ہوتا ہے بہت ایزی لی لگ جاتی ہیں مطلب پورا فنکشن میں نے گزارا کافی لیٹ نائٹ تک بھی میری لیشز ادھر سے ادھر بلکل نہیں ہوئی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے اچھی لگ رہی تھی اب باقی لگے نہ لگے لیکن مجھے اچھی لگ رہی تھی اچھا جی چائے بھی ساتھ ساتھ پی جا رہی ہے کیونکہ امی نے چائے کا کپ دے دیا تھا تو وہ بھی میں پی رہی ہوں اب تھوڑا سا مسکارا میں نے دوبارہ لگا لیا تاکہ جو اپنی لیشز ہے نا وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائیں اور باقی میں نے آج آپ کو سارا سیٹ کرنا دکھایا ہے بہت ایزی لی لگ جاتی ہے بس آپ نے فوراں گلو لگانے کے بعد فوراں نہیں لگانی ہے کم سے کم بھی آپ تیس سیکنڈ کے لیے اس کو رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لگا لیں تو وہ بڑی سٹکی سی ہو جاتی ہے ایزی لی لگ جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اور بعد میں آپ سیٹ کر لیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے ہی لگائی ہے تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے تو یہ جی بس ڈن ہو گئی ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ اندر کی سائٹ پر لگاؤں گی وائٹ کلر کی پینسل اور وہ میں نے دراصل منگوائی تھی ویڈیو کا لنک میں دے دوں گی آپ دیکھ لی جائے گا میں نے میسٹری باکس منگوائیت اسی میں آئی تھی بڑی اچھی آگئی تھی انیکسپیکٹیڈلی تو وہی میں نے لگائی تھی آج میں بلیک کاجل وغیرہ کچھ نہیں لگا رہی ہوں وائٹ پینسل لگا رہی ہوں تاکہ آنکھیں جو ہے ذرا کھلی کھلی سی لگیں یہ دیکھیں آپ جی یہ ہو گئے ہیں ریڈی آئیز ہو گئی ہیں ریڈی میں بھی ابھی ریڈی ہو جاؤں گی لیکن ابھی آئیز ریڈی ہو گئی ہیں اچھا جی نیچے کی سائٹ پر بھی میں مسکارہ لگا رہی ہوں اور اب انشاءاللہ ایک دو اور بھی لوں گی پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد لیشز لگانے کے بعد تھوڑا سا جو وہ پیچ اور براؤن سا شیئر تھا وہ لگا کے میں نے اس کو برابر کر لیا آئیز کی شیپ کو میں نے بلکل جو ہے وہ برابر کر لیا دونوں سائٹ سے اچھا جی اس کے بعد اب یہاں پہ باتنشتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ پیچ کلر کا ہی لگا رہی ہوں بلش آن اور اس کے بعد اب میں کروں گی کنٹورنگ کیونکہ پہلے میں کرنی بھول گئی تھی تو کنٹورنگ پاوڈر منیسو کا یوز کر رہی ہوں وہی جو میں نے مہندی والے دن کیا تھا اگین باکس میں وہی رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو جی یہ یوز کر لوں کافی اچھا ہے مجھے ویسے آج کے لیے اچھا لگ رہا ہے اس لیے زیادہ تر ویڈیوز میں آپ یہ دیکھتے ہیں میں یہ یوز کر لیتی ہوں اور فنکشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رات کا تھا بھرات کا تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی کنٹورنگ زیادہ کی کیونکہ لائٹس میں فوٹوز میں بڑی اچھی لگتی ہیں ناک پہ کر لی ہے اس کے بعد میں نے چیکس پہ بھی کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دونوں جاو لائن جو ہے اس پہ بھی کر لی دونوں نہیں جاو لائن پہ وہ بھی میں نے کر لی کیونکہ اس سے جو آپ کا فیس ہے وہ کافی سلم لگتا ہے اچھا جی ضرور کیا کریں اس کے بعد میں نے گلیمرس کی یہ لپسٹک لگائی ہے 135 نمبر ہے اس کا بہت پیارا کلر ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا کیونکہ کافی تعریف کی تھی سب نے میری بارات والے دن کی تو یہ میں نے سمپل ہی لپسٹک لگائی تھی اور ایک آنکھوں میں وائٹ پینسل لگائی تھی اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ روم میں بہت رش ہو گیا تھا اور پھر میں ذرا بیزی ہو گئی تھی اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا ولاغ میں بھی کہ میں نے یہ اپنا سیٹ پینا تھا کیونکہ میرے پاس ویسے ٹی پنگ کلر کا بھی ایک تھا سیٹ لیکن مجھے یہ والا اچھا لگتا ہے موسٹلی میں یہ پہنتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ امی کے ساتھ دسکشن چل رہی تھی امی کہہ رہی تھی بندیا لگا لو لگا لو میں نے کہا نہیں امی آج مجھے بندیا نہیں لگانی امی پھر اس پر خفہ ہو رہی تھی کہ بندیا لگا لو تو میں نے بندیا نہیں لگائی اور سمپل میں نے اپنا بریسلٹ پہن لیا اس کے ساتھ میں نے اپنا چھوٹا سا سیٹ پہن لیا اور جی میں ہو گئی ریڈی آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو میری تیاری اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور باقی فل پکچر لے نہیں سکی کوئی بھی فل نہیں ہے میری پکچر لیکن ہاں تھوڑی بہت میں نے جلدی جلدی لے لی تھی وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو میک اپ کرنا اچھا لگا اور میک اپ اچھا لگا اور میں بھی اچھی لگی ہوں تو ضرور لائک کیجئے گا تینکیو فر ووچنگ